نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقداتم من لسانی یفقه قولی و جعلی وزیرم من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألکا علما نافیا رزقا طویبا و املا متکبلا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تفسیر سورہ البقرہ رکو نمبر چار آیت نمبر تھرٹی و از قول ربک للملائکت انی جاعلن فی الارضی خلیفہ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں سورہ بکرہ کے رکو نمبر چار میں اب تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس کے ایک حصے کا بھیان قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سات دفعہ مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے ایک دفعہ مدنی سورت سورہ البقرہ میں اور چھے دفعہ مکی سورتوں میں گویا یہ قصہ جو سات جگہوں میں بیان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کے قصے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص جو ایک ہی سورت میں ایک ہی کانٹینیوٹی میں سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے منتشر اجزاء کی شکل میں کہیں ایک حصہ کہیں دوسرا حصہ کہیں تیسرا حصہ اور ان مختلف منتشر اجزاء کو جب جمع کیا جاتا ہے تو پھر پوری کہانی روداد اور قصہ جو ہے وہ رقم ہوتا ہے یہ تذکرہ جو یہاں سورہ بکرہ میں کیا گیا ہے یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں پہلی دفعہ یہ ذکر ہے لیکن چونکہ باقی صورتیں مکی ہیں تو وہ نزولی اعتبار سے پہلے اور یہ والا نزولی اعتبار سے اس قصے کا آخری بیان ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کا کو یاد کرو اس وقت کا تصور کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی تھی اور فرشتوں کو تخلیق آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہوئے ساتھ ہی ان کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا گیا تھا انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہ آدم علیہ السلام مٹی کی خاکی وہ مخلوق جو میں بنانے لگا ہوں اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اس قرعہ ارز کے لیے اس زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں گویا اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں میرا آپ کا اور تمام بنین اور انسان کا مقصد تخلیق بتایا گیا کوئی بھی مخلوق کامیاب تب ہی ہوتی ہے جب اس کو اپنا مقصد تخلیق اور اس کو اپنا مقصد حیات سمجھ جائے اور اس آیت کو بہت لوگ مس انٹرپریٹ کر کے اپنا مقصد تخلیق اور اپنی زندگی کا مقصد غلط سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ حکمران کو کہتے ہیں خلیفہ حکمران کو بادشاہ کو اور رولر کو کہتے ہیں تو ان کے نزدیک انسان کو بنایا ہی ایک بادشاہ ایک مالک ایک رولر ایک حاکم کے طور پر بنایا گیا ہے لہٰذا ان کے نزدیک یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ایک انسان کے پاس خدا داد ہیں اس کا مال اس کی عدے اس کی حکومت اس کی جائداتیں جو جو چیزیں اس کی ملکیت میں اللہ کی نعمتوں اور انامات میں سے ہیں وہ ان کا مالک ہے وہ ان کا حاکم ہے اور وہ بادشاہ ہے لہٰذا اس تظور کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بحصیت مالک بحصیت اپنی ذاتی نعمتوں کے مالک اور حاکم کے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو جیسے چاہے استعمال کریں ان کو جیسے چاہے اپنی مرضی سے اپنے تصرف میں اپنے استعمال میں لائے وہ خود مختار ہے وہ آزاد ہے کیونکہ وہ مالک ہے کیونکہ وہ حاکم ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے ایسا نہیں ہے یہ مسکنسپشن ہے اور یہ خلیفہ کے لفظ کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ تاثر اور یہ یہ کانسپٹ پیدا ہوتا ہے خلیفہ کا روٹ ورڈ ہے خو لام فا خالفہ کہتے ہیں پیچھے خلیفہ عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بادشاہ کے پیچھے بادشاہ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں جو اصل حاکم کے پیچھے اس کی عدم موجودگی میں جو مالک کے پیچھے اس کی اپسنس میں جو اس کا جانرشین ہوتا ہے جو اس کا مات تحت ہوتا ہے جو اس کا سبوانڈنیٹ اس کا نائب ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو خلیفہ کہتے ہیں تو گویا انسان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ اس کو اس زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نائب جانرشین سبوانڈنیٹ اور مات تحت کے طور پر بھیجا گیا اب اگر آپ ذرا سا اپنا ذہن لڑائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک جانرشین ایک نائب ایک سبوانڈنیٹ کیا کرتا ہے کیا اپنی مرضی چلاتا ہے کیا منمانی کرتا ہے نہیں وہ تو اپنے اصل حاکم اور اصل بادشاہ کے پیچھے اس کی جانرشین میں بادشاہ مالک یا حاکم کی مرضی اس کی پالسی اس کی اتھارٹی اور ڈکٹیشن کے مطابق کام کرتا ہے وہ خود مختار نہیں ہے اس زمین میں ہم مالک نہیں ہیں ہم حاکم نہیں ہیں ہم خود مختار اور آزاد نہیں ہے اس زمین میں ہم اللہ کے جانرشین ہیں ماتہت ہیں سبوڈنیٹ ہیں اس حوالے سے ہمیں ان تمام خداداد نعمتوں کو چاہے ہمارا گھر ہے ہمارا گھر ہے ہماری چار دیواری ہے اس میں ہم اس گھر کے محول کو اس گھر کے ٹائم ٹیبل اور شیڈیول کو نہیں من مانی کے مطابق نہیں من پسند نہیں رب پسند طریقے سے ان کو ایفول کریں گے ہمارے گھروں کے درو دیوار پر ہماری مرزی کا اور ہمارے معاشرے اور برادری کی مرزی کا رنگ نہیں ہمارے اصل حاکم احکم الحاکمین مالک الملک اللہ رب العالمین کا بتایا وار انسانوں کی نہیں اس زمین پر حاکمیت اللہ کے دین کی ہوگی یہ ہے وہ تصور جس کیوں مجھے اور آپ کو سمجھ نہ ہے اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ کے ہم زمین میں خلیفہ بنائے کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب ہوگا اللہ کی سرزمین پر حاق میت اللہ کے دین اور قرآن کی قائم ہوگی یہی میرا اور آپ کا مقصد تخلیق ہے اور اسی کو ہمیں اپنا مقصد خیات اور اپنی زندگی کا نصب این بنا کر زندگی گزارنی ہے جب اللہ نے یہ خبر دی تو فرشتوں نے کیا کہا قولو انہوں نے کہا اللہ کیا تو اب اس زمین میں ایک اور ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں فساد کرے گی اور اس میں خون بہائے گی اور خون ریزی کرے گی تخلیق آدم علیہ سنام کی خبر ملتے ہی فرشتوں کا یہ کہنا کہ انسان جب دنیا میں آباد کیا جائے گا تو وہ فتنہ فساد انتشار بگار لڑائی کتال اور خون ریزیاں کرے گا یہ کیوں کر ممکن ہوا کیونکہ انسانوں نے یہ سب کچھ کیا اور آج تک کر رہے ہیں گھردنے کاٹتے ہیں خون بہاتے ہیں کبھی مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا کبھی یہودیوں کا ایک گروہ مسلمانوں کے گروہ کا یہ زمین فتنے سے فساد سے خون ریزی سے بھری پڑی ہے تو فرشتوں کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی کیا فرشتوں کے پاس غیب کا علم تھا کہ انہیں تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے غیب کے حالات پتا چل گئے تھے کہ یہ زمین میں جب آباد ہوں گے تو یہ کھون ریزیاں اور فساد کریں گے ایسا نہیں ہے فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے تھے یہ فرشتوں کا مشاہدہ تھا اور اپنے مشاہدے کے تجربے کی بنیاد پر اپنی زمین کی ابزویشن کی بنیاد پر وہ یہ بات اور یہ رائے قائم کر چکے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کو تخلیق کر دیا تھا اور یہ تخلیق جیسے مقصد تخلیق ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں میری عبادت اور عطاعت کریں تو لہٰذا جب تخلیق کا بتایا جا رہا ہے تو پہلے جنوں اور پھر انسانوں کا تذکرہ اور یہ متفرق احادیث سے اور قرآن کی متفرق آیات سے بھی بتا چلتا ہے کہ انسانوں سے پہلے اس روح زمین میں اس قرآن عرض میں اس ناری مخلوق جنات کو تخلیق کر کے آباد کیا کیا اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان جنات کو جو دنیا میں پہلے آباد دے ان کو غیر آباد ویران اور بیابان علاقوں کی طرف منتقل کر کے ہاں کے منتقل کر دیا گیا جیسے سہراؤں دیزرٹ ریگستانوں اور جنگلات اور سمندروں کی طرف جنات کو ہاں دیا گیا تھا اور پھر وہ وہیں اور انسان اصل زمین کے علاقوں پر آباد کیے گئے تھے اب چونکہ انسانوں سے پہلے جن اس زمین میں آباد تھے اور انسان اور جن یہی صرف دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں انہی دو مخلوقات میں خیر اور شر نیکی اور گناہ کی جو رجحانات ہیں وہ موجود ہیں تو اس بنیاد پر انسانوں سے پہلے زمین میں جنات شر فتنہ اور فساد پھیلاتے تھے اور یہ مشاہدہ فرشتے کر چکے تھے اور اس مشاہدے کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ رائے قائم کی مخلوق کو آباد کیا گیا تو انہوں نے فتنہ فساد کیا انہوں نے خوریزیاں کی تو اب اگر ایک اور صاحب اختیار مخلوق کو آباد کر کے اس دنیا میں بسایا گیا تو وہ بھی وہی رجحان اور وہ بھی وہی فتنہ فساد اور خوریزیاں برپا کرے گی سو یہ کیا تھا یہ ایک circumstantial observation تھی یہ حالات کا ایک مشاہدہ تھا جس کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ رائے دی تھی یہ کوئی غیب کا علم نہیں تھا اور ساتھ ہی فرشتوں نے دوسری بات بھی کی کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کو آدم علیہ السلام اور ایک خاکی مخلوق تخلیق کرنے کی کیا ضرورت آپ کو آدم علیہ السلام کی ضرورت کیوں ہے ہم ہیں ہم آپ کی عطاعت بھی کرتے ہیں ہم آپ کی obedience بھی کرتے ہیں اور ہم آپ کی حمد و سنا تسبیح آپ کی پاکی بزرگی بڑھائی بھی بیان کرتے تو اس پر اللہ نے فرمایا یہ تم تو مجھے کہہ رہے ہو نا کہ تم لوگ تسبیح کرتے کرنے کی ضرورت نہیں مجھے پتہ کہ میں دوسری مخلوق کس غرض اور کس مقصد کیلئے کر رہا فرشتے دو صفات کے حامل اور بھی ان کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ آگے جا کر لیکن فرشتوں کے حوالے سے ایک قرآن میں ہے ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ کی عطاعت کرتے نافرمانی کا انصر ڈس اوبیڈینس شر نافرمانی اور سرکشی کا انصر ہی نہیں ہے ان کی فطرت وہ اللہ کو ڈس اوبیق کر ہی نہیں سکتے ان کو صرف اوبیڈینس ہی کا تصور ان کی فطرت میں ڈالا گیا اور دوسری بات یہ کہ فرشتے قصرت سے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اور اللہ کے سجدے کرتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں فرشتوں کی تصویح کونسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرشتوں کی تصویح سکھائی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم یہ وہ تصویح ہے جو فرشتے قصرت سے اللہ کی حمد و سنا اور اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنے کے لئے قصرت سے جاری رکھتے ہیں اور یہ وہ تصویح ہے جس کے حوالے سے دو احادیث ضروری یاد رکھنی ضروری ہیں ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ تصویح ایک دن میں ایک سو دفعہ کرے گا اس دن کے گناہ اگر سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوئے تو وہ گناہ بخش دیے جائے گے تو یہ تصویح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور حدیث کے علفاظ ہیں دو کلمات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور وہ زبان پر سب سے زیادہ حلقیں ہیں اور وہ میزان عدل میں سب سے زیادہ بھاری ہیں حبیب آتانی سکیل آتانی خفیف آتانی کے الفاظ ہیں اس حدیث میں بہت خوبصورت رائمبنگ حدیث ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر وضاحت سے بات ہوگی تو وہ بھی یہ دو تو اللہ نے کہ مجھے معلوم ہے میں کس لئے یہ مخلوق بنا رہا ہوں واضح طور پر حصول سمجھ آ رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف تصویحات نہیں تھا انسان کو صرف اس لئے نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی پاکی بزرگی بڑائی تصویحات کی شکل میں ورد کی شکل میں کرتے رہیں ہاں یہ انسان کی لئے بہت افضل عمل ضرور ہے اس کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے اور کرنے والوں کے لئے اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے سب کچھ اللہ نے ذکر کے حوالے سے فضیلت برکات اور فیوز بتائیں ہے لیکن انسان کی زندگی کا مقصد جائل ان فی الارضی خلیفہ کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیحات کرتا رہے وہ لمبے لمبے وظیفے اور لمبی لمبی تسبیحات کرتا رہے اور کچھ بھی نہ کرے یہ بہت امپورٹنٹ ضرور ہے لیکن انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے جسم کا ایک ایک از اللہ کے دین اللہ کے بندوں کی خدمت اور سرب لندی کے لئے لگا ہو اور زبان ساتھ ساتھ concurrently at the same time ذکر میں مصروف تو انسان کو بنایا گیا تھا not just for ذکر there was much more there وہ much more کہ اللہ نے کسی اور مقاصد کے لئے بھی انسان کو تخلیق کیا تھا آیت نمبر 31 تخلیق آدم علیہ السلام کی خبر دینے پر وہ مقالمہ اور پھر آیت نمبر 31 میں تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلا ماملہ کیا کیا مٹی کا پتلا خاک کا پتلا اور پھر اللہ کی روح پھونکی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی بہت اچھا سا لباس اور بہت اچھی سی پوشاک پہنا کر یہ نہیں کہہ دیا کہ جوب اسی کے خیال میں اور اسی کی حفاظت کے چکر میں بنانے سوانے میں لگے روح یا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کوئی اچھا سا کھانے پینے مشروبات اور توام کا دسترخان بچھا کے اسے کہا کھاتے پیتے عیش کرتے روح یا کوئی خوبصورت سا محل اور مکان بنا کے کہا کہ بس اسی میں رہو بس اور خوش رہو نہیں تخلیق کے بعد پہلا کام علم علم اور علم کیسے علم کے اوپر شد ہے آہستہ آپ گرامر پڑھیں گے آپ صرف و نہ سمجھیں گے میں صرف یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جب عربی میں کہیں کسی ایک فیل کے اوپر شد ہو جاتی ہے عین کلمے پہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے احتمام احتمام کے ساتھ لزوم کے ساتھ کمپلیشن کے ساتھ پرفیکشن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عدم علیہ السلام کو علم دیا کیا پیغام ہے کیا حصول اور سبق ہے ان کی انسان کی زندگی میں علم اولین ترجی ہے ایک انسان کی زندگی میں اس کی زندگی کی اولین ترجی اس کی زندگی کی پہلی پرائی سب سے اہم چیز جس کو سب سے زیادہ ضرورت دی جائے جس پر سب سے زیادہ مال وقت صلاحیت یں لگائی جائیں وہ کونسی ہونی چاہیے حصول علم یہ علم کی اہمیت ہے اور علم کیسے حاصل کرنا ہے احتمام سے لزوم سے پرفیکشن اور پریسیزن سے اور پھر اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں علم کتنا اہم ہے اللہ کا دیا ہوا علم اور قرآن کا علم اور فہم کتنا اہم ہے پہلے نبی حضرت آدم علیہ سلام اب البشر پہلے انسان کی تخلیق کے مات سب سے پہلا کام علم اور پھر آخری نبی نبی مہربان پر اکرا پڑ دوسری وہی نون والقلم کیا اہمیت ہے لکھنے کی پڑھنے کی تعلیم کی ایڈوکیشن کی یہ اہمیت ہے جو قرآن ایک مسلمان کی زندگی میں تعلیم اور تدریس کی ہائلائٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے فیزیکل نالج چیزوں کی دی اور پھر حضرت آدم علیہ سلام کو چیزوں کے اشیا کے نام دینے کے بعد فیزیکل نالج دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے نام تم بتاؤ فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ سلام کا اب مقابلہ ہے ایک مقابلہ ہے اور یہ حضرت آدم علیہ سلام کی پہلی آزمائش ہو رہی ہے پہلی آزمائش ہے حضرت آدم علیہ سلام کی پہلا ابتحان ہے حضرت آدم علیہ سلام کا اور مقابلہ ہو رہے فرشتوں کے ساتھ کیا ہوا کامیاب ہوئے ناکام ہوئے اللہ نے پہلے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں تم جو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک اور مخلوق بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو اوکے فائن اب تم کیا کرو تم ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ فرشتوں نے کیا کہ اللہ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا حقیقت میں آپ سب کچھ سمجھ اور جاننے والے ہیں اور آپ کے سوائے سمجھ اور جاننے والا کوئی نہیں فرشتوں کی آجی بھی ہیں انکزاری بھی ہیں اپنی کمی کا اعتراف بھی ہے پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تم اب ان چیزوں کے نام بتاؤ پہلا امتحان ہے پہلی آزمائش ہے جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مقفی ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں کویا یہ جو پہلا امتحان حضرت آدم علیہ السلام اس آزمائش اور امتحان میں ڈالے گئے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے فرشتے ان اشیا کا اور ان چیزوں کا نام بتانے سے کاسر رہے اور حضرت آدم علیہ السلام ان چیزوں کے ناموں کی علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دی ہے اس امتحان اور ازمائش میں کامیابی کس بنیاد پر ہوئی علم کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر knowledge یاد رکھئے گا دنیا امتحان کا ہے ازمائش آئیں گی کبھی چھوٹی آئیں گی کبھی بڑھی آئیں گی امتحان آئیں گے ازمائش آئیں گے اس امتحان گا میں تو یہ چیزیں زندگی کی حقیقت ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم اور ہماری اولادیں جب ازمائے جائیں جب کسی امتحان میں زندگی کے دو چار ہوں تو ہم اس میں کامیاب اور سکسیسفل ہوں تو پھر کیا ضروری ہے قرآن اللہ کے کلام اور دین کے احقامات کا علم ضروری ہے اگر یہ علم نہیں ہوگا تو دنیا کی زندگی کے امتحان اور آزمائش میں ناکامی کا امکان ہے ربی زدنی علمہ آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَا اِكَتِسْ جُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيس اب جب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا مقابلہ ہوا امتحان اور آزمائش میں حضرت آدم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد اب ایک اگلا مرخلہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کہ فرشتے اللہ کے مطیف فرمان ہیں اور کائنات کا سارا نظام چلانے کے لیے اللہ نے مختلف فرشتے مقرر کیے ہیں جیسے ہواوں کا فرشتہ بادلوں کا فرشتہ بارش کا فرشتہ دریاؤں کا فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ کھیتیوں کا فرشتہ مختلف چیزوں کے شو بہائے کائنات کے مختلف فرشتے ہیں وہ ان چیزوں کے ان چارج ہیں جن کو وہ اللہ کے حکم سے کنٹرول کرتے ہیں چلاتے ہیں نگرانی نگدار سرولنس مانیٹرنگ اور ان کو چلانے کا کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ساری کے سارے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کرنا مقصود تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی ایک محکم یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا سربراہ یا لیڈر کسی شخص کی برتری اور سپیریورٹی کو تسلیم کرتے تو پورا محکمہ ہی اس کی سپیریورٹی کو تسلیم کرتے ایسے ہے کہ نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروا کے فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا اطراف کروا کے گویا پوری کائنات سے پوری یونیورس سے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ان کی فوقیت ان کی سپیریورٹی مخلوقات ہونا ان کا در سپیریور بینگ ہونا ثابت کر دیا کیا سمجھ میں آئی بات کہ یہ سجدہ کیوں کروایا گیا تھا حضرت انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کو ثابت کرنے کے لئے کروایا گیا تھا اب اگلا سوال انسان اشرف المخلوقات پھر کس چیز کی بنیاد پر بنا اس کی کونسی صفت اس کا حسن اس کا لباس نہیں اس کا علم حضرت آدم علیہ السلام اگر مسجود ملائکہ بنے اگر بنین و آدم اشرف المخلوقات کے درجے پر رہنا چاہتی ہے تو علم کا حصول ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں نے اس کو بہترین ساخ پر بنایا ایسے اشرف المخلوقات بنایا اگر ہم اس درجے پر رہنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ضروری ہے علم کا حصول ضروری ہے یہ بلکل وہی ہے جو کہا گیا نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اس علم پر عمل کی محنت اور اس علم کی دعوت اور تبلیغ کی محنت یہ وہ محنت ہے جو انسان کو واقعی فرشتوں سے اشرف اور مسجود ملائکہ بنا دیتی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ابھی میں نے آپ کو بتایا فرشتے تو انکار کرتے نہیں ان کی تو فطرت میں انکار نہیں فرما برداری ان کی سرشت میں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا فرشتوں کے ساتھ ابلیس کا تذکرہ کیوں اور یہ ابلیس کون تھا ابلیس اصل میں شیطان کو کہا گیا ہے شیطان ایک جن تھا اللہ قرآن میں خود کہتا ہے وقان من الجن ففسقا ان امری ربی کہ یہ شیطان کیا تھا یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے کیا کیا اس نے اپنے رب کے حکم اور امر سے فسق اور ڈس اوے کیا شیطان کو یہاں ابلیس کہا گیا ہے ابلیس کا روٹ ورڈ با لام سین اس کا مطلب ہے مایوس سونا ابلیس فعیل کے وزن پر ہے مبالغے کی حد تک مایوس شیطان کو ابلیس کیوں کہا گیا کہ اس نے گناہ اور اس نے نافرمانی کرنے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا اس لئے اس نے توبہ نہیں کی تھی اللہ کی رحمت اللہ کی بخشش سے مایوس شیطان ابلیس کہہ کر پکارا کیا اصل میں یہ ایک جن تھا اور یہ بہت عبادت گزار تھا اور یہ اپنے عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا فرشتوں کا جلیز تھا فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو جب اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے ایک تعظیم کے لئے باؤ ڈاؤن کرنے کا حکم دیا تو یہ حکم ساتھ ابلیس کو شیطان کو بھی دے دیا گیا اب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے کیا کیا ابا دو کام دو کام جس کی وجہ سے وہ ایک لیبل لگا دیا گیا دو کام کون سے ہیں اب آ ریفیوز ریفیوز ٹو اُبی انکار وَس تَقْبَرَ اور تَقْبُر کرنے کی کوشش کی ان دو کی وجہ سے وہ اس پہ کیا لیبل لگا جا رہے آیت نمبر 34 وَقَانَ مِن الْكَافِرِين اور ان دو کام کی وجہ سے وہ کس میں سے بن گیا وہ کافروں میں سے بن گیا شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا اور شیطان نے سجدے کے حکم سے انکار کر دیا اس سے بہت بہت سی بات سمجھ میں آتی ہے سب سے پہلی بات تو کفر کی حقیقت اور کفر کی definition سمجھ جا رہی اور وہ definition جو میں نے آپ کو پہلے رکوع کے شروع میں بتا دی تھی کہ کافر کون ہوتے وہاں پہ میں نے آپ کیا بتایا تھا کہ کافر صرف وہ نہیں ہوتے جو سورہ چان ستاروں دیویوں بتوں کو پوجہ پات کرتے ہیں کافر وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے احقامات کو ماننے کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے do's اللہ کے don'ts اللہ کے احقامات امر اور نہیں کو اُبے کرنے کا انکار کرتے وہ بھی کافر ہیں کافرہ کا مطلب انکار کرنا to refuse to accept اب یہاں بھی کیا ہے جب شیطان کو کہا جا رہا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو شیطان کیا بتوں کو پوشتا تھا شیطان کیا سورج چاند ستاروں کے آگے سجدہ کرتا تھا کیا شیطان نے دیوی اور دیوتا بنا رکھے تھے کیا کرتا تھا وہ تو بہت عبادت گزار تھا اور عبادت کے زور پہ وہ فرشتوں کا ہم نشین اور جلیس بن چکا تھا یہ کانا مِنَ الْكَافِرِينَ کس بنیاد پر تھا اللہ نے جو اس کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کر یہ اللہ کا دو تھا یہ اللہ کا عمر تھا اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد پر وہ کیا بن گیا وہ کافر بن گیا اب کفر کی حقیقت سمجھ آئی کفر صرف بد پرستی نہیں ہے کافر صرف ہندو سکھ بد مت وہ صرف کافر ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ کفر کے مرتقب ہیں اللہ کے احکمات کو سننے سمجھنے جاننے پہچاننے کے باوجود اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرنا بھی کفر کیا خیال ہے وہ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی اس کی تصدیق ہو گئی کہ نہیں ہوئی کفر کی حقیقت سمجھ میں آگئی دوسری بات یہ کس حکم کا انکار سجدے کا انکار اور سجدے کے انکار کی بنیاد پر اس کے اوپر کفر کا لیبل ہاں تصدیق ہو گئی اس حدیث کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبدی و بین الكفری ترک السلات کے بندگی اور کفر میں صرف نماز چھوڑنے کا فرق نماز پڑھنے والا مسلمان نماز چھوڑنے والا کیا کافر اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں من ترک ہوا متعمدن فقد خرج من الملا جو نماز کو دانستہ چھوڑتا ہے دیدہ دانستہ نوئنگ لی زد سے ڈھٹائی سے سستی سے کسی وجہ سے جو نماز کو دیدہ دانستہ نوئنگ لی چھوڑتا ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ سے خارج ہے تو کیا ہے قفری تو ہے دونوں حدیث وں کی تصدیق ہوئی اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن بے نمازی کے لیے نہ نور ہوگا نہ فرقان نہ برہان اور بے نمازی کا حساب قارون فرعون حامان عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا کیوں کیونکہ وہ کفر ہے تصدیق ہو رہی ہے ان تمام حقیقتوں کی اور پھر اس سے نماز کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے سجدوں کی فضیلت نماز کی اہمیت پتا چل رہی ہے یہ حکم جو سجدے کا دیا گیا یہ تو اللہ کو بھی سجدے کا حکم نہیں تھا یہ تو ایک سجدہ تعظیمی تھا جو آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم تھا اس ایک سجدے کا انکار اس کو کانا من کافرین بناتا ہے اس کو جنت سے نکالتا ہے کیا کہا تھا اللہ نے فخرج من نکل جاتو جنت سے مزعوم مدہور دھدکار ہوا لانت زدہ کیا کہتے ہیں ہم تصمیعہ میں شیطان کو شیطان رجیم تو یہ انجام ہے سجدوں کو ترک کرنے کا یہ انجام ہے نمازوں کو چھوڑ دینے کا ایک اور حدیث کی تصدیق ہوئی نا نماز جنت کی کنجی ہے نمازیں چھوڑو گے سجدیں چھوڑو گے جنت میں داخلہ نہیں ہے جنت سے قروج ہے جہنم میں داخل آئے آج کچھ پڑے لکھیں لوگ سو کالڈ انٹیلیجنشیا جن کو اپنی دنیاوی تعلیم کا گھومند اور غرہ ہے اس گھومند اور غرے میں آکے کہتے ہیں اللہ کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں اس اٹھک بیٹھک کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ چوری کرتے ہیں نہ ہم بیمانی کرتے ہیں نہ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں نہ ہم ظلم زیادتی کرتے ہیں ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں نہ رشوت لیتے ہیں تو اس اٹھک بیٹھک کی کوئی ضرورت نہیں جو مولوی کہتے رہتے ضرورت نہیں اگر ضرورت نہ ہوتی تو قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت اللہ کے حقوق کے حساب کے وقت پہلا سوال نماز ہوتا نماز جنت کی کنجی ہوتا اور ایک سجدہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نمازوں کی کو اللہ کے حکم پر ایک سجدہ تعظیمی نہ کرنے والے کو کانا من کافرین فخرج جنت سے نکل جا مظہوم مدھورہ بنا دیا گیا تھا نمازوں کی اہمیت ہائلائٹ ہو رہی ہے رب جان لی مقیم السلات ومن سریت اور پھر دوسرا کام شیطان نے کیا کیا تھا وست روٹ ورڈ ہے کاف با رو اور سین اور تاک کا مطلب ہے کسی چیز کی کوشش کرنا افٹ کرنا صحیح کرنا وست برا کا مطلب ہے بڑا بننے کی کوشش کرنا یہ بات یاد رکھئے گا اللہ کی مقلوب بڑا بننے کی کوشش کر سکتی ہے بڑا بن نہیں سکتی کیونکہ کبریائی اللہ کی رضا ہے کوئی اس سے اس کی وہ رضا چھین نہیں سکتا تو شیطان کا دوسرا کام جس کی وجہ سے وہ کانہ من کافرین ہوا جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا تکبر جی تصدیق ہو گئی یہ کور حدیث کی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ شیطان کا تکبر تھا شیطان کا تکبر کیسا تھا یہ جب سب مقالمہ ہوا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا ما منا آقا شیطان تجھے کس چیز نے منا کیا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیا کہا تھا انا خیر من میں سے بہتر خلق نی من نار و خلق تہو من تین اللہ تُو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے تُو نے آگ سے بنایا میں اس سے بہتر ہوں یہ تقبر تھا یہ تقبر تھا اچھا تقبر کی دیفنیشن بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اسی واقعے سے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہم مطلب ہم اچھے کپڑے پہنے اور ہمارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے وہ اچھا ہو اس زمانے میں ہاتھ میں کیری کرنے والی چیز کوڑا ہوا کرتی تھی آج موبائل ہیں ہینڈ بیگ ہیں سب کا دل کرتا ہے ہمارا ہینڈ بیگ ڈیزائنر ہو ہمارے موبائل لیٹس برائنڈ کے ہوں تو انہیں نے یہی کہا کہ ہمارا دل کرتا ہے ہمارا لباس اچھا ہو ہمارے ہاتھ کا کوڑا اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے یہ تکبر نہیں اچھا پہننے اوڑنے اچھا پوزیشن یہ خواہش یہ تکبر نہیں ہے آپ نے فرمایا بلکہ تکبر کیا ہے دو چیزیں اللہ کے حق احکامات کا انکار کرنا اور اللہ کے سارے احکامات حق ہیں اللہ کے دوز اللہ کے احکامات کا انکار کرنا ایک غم تن ن اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہی کیا تھا نا شیطان نے یہی دو کام کیے تھے سجدہ کر نہیں کروں گا یہ بہتر الحق تھا غم تن ناس میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں یہ غم تن ناس تھا یہ دو کام جب شیطان نے کیے تو اس کو تکبر کی سزا ملی اور تکبر جس کے دل میں آیا چاہے رائی کے دانے کے برابر آیا حدیث کے مصطاق پر اس کو جنت سے نکال دیا گیا اللہ ہمیں آجزی عطا فرما اللہ تکبر سے بچا غرور سے بچا گھومنڈ سے بچا فخر کرنے اکڑنے اترانے سے بچا آجزی انکساری عطا فرما یہ نمازوں کو ہماری انکساری کی تربیت کا ذریعہ بنا اللہ اپنے آگے جھکنے والا بنا بندوں کے آگے بھی آجزی سے جھکنے کے طریقے اور ذرف عطا فرما آیت نمبر 35 اب جب شیطان کے ساتھ یہ مقالمہ ہوا انشاءاللہ یہ مقالمہ آگے جا کر اور وضاحت سے ہم سورہ راف میں اور کچھ اور صورت میں بھی پڑھیں گے ادھر اللہ نے آدم کو ایک اور حکم اللہ نے آدم سے کہا کہ آپ تم اور تمہاری بیوی تم اور تمہاری بیوی تم دونوں جنت میں رہو اور یہاں کیا کھاؤ تم دونوں کھاؤ من کس میں سے جنت میں سے رہ گ کھ ہی سو شی اعتما جہا تم دونوں چاہ کھ جو جب جہا جیسے چاہے تم دونوں کھاؤ یہ جنت ہے وَلَا وَرْنَا تَقْرَبَا تم دونوں قریب نہ جانا تصنیہ کا جو سیغہ ہے یہاں اس کی بہت پریکٹس ہے تم دونوں دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ کہ اگر اس درخت کے قریب جاؤ یہ کیا ہے اللہ کا ایک نہیں اللہ کا ایک don't اللہ نے منع کر دیا اس درخت کے پاس نہ جانا اش شجرہ پدرخت کون سا تھا نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے سمجھا اسرائیلیات میں تورات اور انجیل میں کچھ دذکرے ہیں کچھ کہتے کہ وہ سیب کا درخت تھا اور عیسائی کہتے کہ وہ سیب کا درخت تھا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سیب کے درخت کا پھل جب کھایا اچھا پتا چلا کہ اللہ کو اسی خبر ہوئی ہے اور وہ جلدی جلدی نگھلنے کی کوشش کی تو ان کے خلق میں پھنس گیا اور وہ پھر تحجی دیتے کہ کچھ لوگوں کے خلق کا یہ ہڈی جو ہے وہ جو باہر نکلی ہوتی اسے وہ آدم ایپل کہتے ایسی کوئی بات نہیں اور پھر کچھ کہتے کہ یہ گندم کا پودا تھا اور یہ گندم اور گہوں اور اناج کھانے کچھ حقیقت نہ قرآن میں بتائی گئی ہے نہ حدیث میں بیان کی گئی تو ہمیں اس کی قرے تو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل بات یہ ہے یہ درخت اصل میں ایک علامت ہے ایک علامت ہے جو دکھا رہا ہے اللہ کے لا کو اللہ کے ڈونٹ کو اللہ کی نواہی کو کہ جو اللہ کی نواہی اور اللہ کی ڈونٹ کا احترام نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا یہ signify کرتا ہے the don't of اللہ نواہی اللہ کی اب جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا تو پھر کیا ہوا شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو بہکا دیا فَأَزَلَّهُمَا پھر تصنیہ شیطان نے دونوں کو بہکا دیا شیطان نے کیسے بہکا یا تھا اصل میں شیطان کا طریقہ یہ مقالمہ ہوا اس نے کہا کہ میں اب ان کے جنت کے رستے پہ بیٹھ ہوں گا تو وہ شیطان حضرت آدم علیہ سلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میل جول بڑھانے لگا دوستی کی پینگیں اور دوستی کی طرح ڈالنے لگا جب حضرت آدم علیہ سلام کو اپنی دوستی پر یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو ایک دن ایسے جیسے روتا روتا آیا شگر کوٹڈ طریقے سے حملہ کرتا شیطان روتا روتا آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ سلام یہ سب تذکرہ انشاءاللہ آگے جا کے آئے گا کہ مجھ سے آپ کی حالت ہی نہیں دیکھی جاتی آپ ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے اور آپ ہمیشہ زندگی آپ کو نہیں ملے گی اور میں آپ کی اس حالت سے بہت پریشان ہوں اور پھر ساتھی کہا کہ دیکھیں میرے پانس ایک نسخہ ہے اگر آپ وہ نسخہ اپنا لیں گے تو آپ فرشتوں کی طرح آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائیں گے اور آپ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور جنت سے نہیں نکال جائیں گے اب صاحبہ وہ دھوکے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیے ہمیں پتا چلتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا ان کے جنت کے لباس کھل گئے وہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھاپنے لگے کیونکہ ہائی ہائی اگلی بات جو واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے شیطان کے دھوکے میں دو باتیں جو سمجھ نہیں ضروری ہیں شیطان کے دھوکے میں صرف ان دونوں میں سے ازواج میں سے ایک نہیں دونوں اس کے دھوکے میں آئے تھے بہت سے لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہیں نکتہ چینی خواتین کے حوالے سے کرتے ہیں کہ شیطان نے حضرت حفویٰ کو کو بہکایا تھا اور زوجہ موطرمہ کو بہکایا تھا اور پھر وہ بہکی تھے اور پھر انہوں نے شہر کو بہکایا تھا اور مس قائد کیا ایسا نہیں ہوئے دونوں کو بہکا تھا شیطان نے صرف عورت فتنہ نہیں ہے صرف عورت فساد نہیں ہے شرکہ یہ دونوں شیطان کے وسوسے کا شکار ہوئے تھے اور شیطان کے وسوسے کا شکار کیوں ہوئے تھے وچہ کیا تھی علم کی کمی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ موطرمہ کو اس درخت کی حقیقت کے بارے میں پورا علم نہیں تھا اگر ان کو حقیقت کا علم ہوتا اور ان کو یقینی علم اور نالج سے پتا ہوتا کہ اس کا پھل کھانے سے خمیش کی زندگی اور دوام کی زندگی نہیں ملے گی تو وہ کبھی اس کے دھوکے میں نہ آتے کبھی اس کے جال میں نہ پھستے اصول سمجھ میں آرہے شیطان تو حملے کرے گا شیطان کے حملوں اس کے اقساہتوں اس کے وسوسوں سے بچنے کے لئے علم کا حصول ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں اور ہمارے اہل خانہ اس شیطان رجیم کے اقساہتوں اس کے وسوسوں اس کے حملوں سے محفوظ رہیں اور اس کا ترن والا بن کے گمراہ نہ ہو جائیں تو کیا ضروری ہے قرآن اور حدیث کے علم حاصل کرنا ضروری ہے اللہ فکحنا فی الدین اب اللہ فرماتا ہے شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمیں ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالے سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تمہیں ایک دوسرے کی دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیوں انہو هو تواب الرحیم وہ بڑا ماف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطرمہ سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر اللہ کی ایک نواہی اللہ کی ایک ڈونٹ کا ارتکاب ہو گیا اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرقشی کے مرتقب ہوئے اللہ کی خفقی اور ناراضگی ہوئی روٹھے ہوئے رب کو منالیا کیسے توبہ کا طریقہ سیکھ کر توبہ اور استغفار کا طریقہ سیکھ کر رب رازی کیسے ہوگا علم کے حصول سے علم ہوگا رب کی صفات اس کی بخشش اس کی رحمتوں کا علم ہوگا اس کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات کی پہچان ہوگی توبہ کے طریقے سیکھیں گے تب ہی تو روٹھا رب رازی ہو لگاتار علم کی احمیت لگاتار علم کی فضیلت اور خصول علم کی احمیت بتائی اور سکھائی جاری اور یہ کونسی دعا تھی جو پہلی توبہ کی دعا قرآن میں بھی مذکور ہے اور پہلی دعا جو حضرت انسان نے رب کو رازی کرنے اور اپنے گناہوں کی بخشش کی مانگی تھی وہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفیر لنا و ترہمنا لانکون نمینا الخاصدین تو یہ وہ پہلی دعا ہے توبہ اور استغفار کے طریقے کے حوالے سے اس کا علم حاصل کیا تھا رب سے توبہ اور بخشش اور استغفار کا طریقہ اپنایا تھا تو رب رازی ہو گیا رب رازی ہو گیا پھر کیا ہوا آیت نمبر 38 تم سب کے سب جنت سے نکل جاؤ اور جنت سے نکل کے دنیا میں جاؤ گے کورا ایرز میں آباد ہوگے تو کیا کرنا اس دنیا میں جا کے آباد ہوگے تم جن بھی چلے جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یہاں پہ وطنے فساد کرتے ہو جن جنت سے نکل جو زمین میں آباد وہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے وہ تمہارے قیام کے ٹھکانے کا کچھ میاد اور مقرر وقت ہے اب وہاں بھی جاؤ گے تو کیا کرنا وہاں پہ بھی گائیڈ زنون ان کے لئے دنیا آخرت میں کوئی خوف پر کوئی غم نہیں ہوگا پھر علم کی اہمیت اور علم پر عمل کی فصیلت کچھ لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عادم علیہ السلام سے کمی ہوئی نافرمانی اور سرکشی ہوئی تو انہوں نے توبہ کی اور رب کو رازی کر لیا لیکن پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا قل لاخ بھی تم انہا جم ہے کہ تم سب نکل جاؤ تو یہ کیا بات حضرت عادم علیہ السلام کو تو پھر جنت سے نکال دیا گیا تھا اللہ تو رازی نہیں ہوا تھا اللہ تو ناراضی تھا اسی لئے اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی کیا توبہ قبول نہیں ہوئی تھی ایسا معاملہ نہیں تھا اصل بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تھا تو ان کو جنت میں رہنے کے لئے تو تخلیق کیا ہی نہیں گیا تھا تخلیق کس کے لئے کیا گیا تھا ان کو بنایا گیا تھا بنیادی طور پر زمین کی آبادکاری کے لئے یہ تو ایک چھوٹا سا انٹیرم پیریٹ کے لئے ان کو جنت میں رکھا گیا تھا اور یہ ساری رودات رقم کی گئی تھی تاکہ رہتی دنیا تک بنین اور آدم کو ظاہر اور واضح ہو جائے کہ جو دو کو نہیں مانے گا عمر کو نہیں مانے گا شیطان کی طرح وہ جنت سے نکل جائے گا اور جو نواہی اور ڈونٹ کو کر لے گا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح وہ بھی جنت سے نکل جائے اور جنت کا تعارف اور جنت میں پہنچ یا جنت سے محروم رہنے والے عمل دکھانے کے لئے یہ تھوڑا سی نیریو کریئٹ کیا گیا تھا ان کا جنت سا نکال جانا سزا نہیں تھی اللہ کی خفگی اور نرازگی کی علامت نہیں تھا ان کو بنایا ہی وہاں کے لئے گیا تھا اس لئے وہاں راضی ہو گیا تھا اس کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ نے حضرت عادم کو نبوت سے نواز تھا ان کی توبہ قبول ہوئی رب راضی ہوا سزا کے طور پر جنت سے نکال کے دنیا میں نہیں بھیجا گیا مقصد تخلیق کے طور پر بھیجا گیا اور رب نے توبہ قبول کی اسی لئے تو بھر گزیدہ کر کے وحی سے نواز کے نبوت سے سرفراز کیا گیا توبہ قبول ہوتی ہے نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے نبیوں نے بخشش قصد سے مانگی رب غفور الرحیم ہے اور پھر آیت نمبر 39 میں خلاصہ بتا دیا گیا وَالَّذِينَ قَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُلَائِكَ أَسْحَابُ النَّارِ خُمْ فِيخَ خَالِدُونَ کے آئندہ بھی رہتی دنیا تک یہ فلسفہ یاد رکھنا کہ وہ لوگ جو کفر کریں گے اور کفر کیا ہے اللہ کے احقامات کا انکار اور تقزیب کریں گے یہ کی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہے ہیں سو پورے واقع کے اینڈ میں اور رکو کے اختتام میں پھر خلاصے کے شکل میں کفر کی حقیقت کے شکل میں بیان کی گئے کہ کفر کیا ہے اللہ کے احقامات اور اللہ کے اللہ کے آرڈرز کی تقزیب ریفیوزنگ ٹو ایکسیپ دو آرڈرز دوز اینڈونٹس دو امر اینڈواقی آف اللہ حقیقت میں کفر ہے اس سارے واقع کو سننے سے ہمیں کیا اصول سبق اور پیغام مل رہے ہیں نمازوں کی فضیلت اور نمازوں کی اہمیت نماز کتنی اہم ہے نماز کتنی ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے جہنم سے نجات کے لیے آسان حساب کے لیے کفر سے بچنے کے لیے اسلام کی تکمیل کے لیے نماز کی اہمیت واضح ہو رہی ہے سجدوں کی اہمیت واضح ہو رہی ہے تکبر کی ناپسندیدگی اور ڈسلائک اور کراہت ہائیلائٹ ہو رہی ہے تکبر کیا ہے تکبر کس کو کہتے ہیں اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کے بعد پریوریٹی پہلا مقصد خیال زندگی کے امتحان زندگی کی آزمائشوں میں کامیابی کے لیے علم ضروری ہے اشف المسکلوقات سپیریئر بین کے درجے پر فائز رہنے کے لیے علم ضروری ہے شیطان کے اکساہتوں اور وسوسوں سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے روٹے رب کو رازی کرنے کے لیے علم ضروری ہے دنیا اور آخرت میں ولا خوف انہِ لہے ہیں ولا ہم یا حضرون خوف اور غم اور خزن سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے تو یہ سارے کا سارا واقعہ اور قصے کا یہ حصائی نایات نے ہمیں خصول علم کی اہمیت واضح کر رہا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی اور توبہ کے طریقوں کو وضا کر رہا ہے خطا کیسے کرنی ہے اور خطا کے بعد کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بڑے واضح طریقے سے سکھا رہا ہے کیونکہ خطا ہوئی دونوں سے ہوئی آدم ہوئی شیطان سے بھی ہوئی دونوں کی اندر خطا کا تصور ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا مَتَقْوَهَا دونوں چیزیں ہیں تو خطا دونوں نے کی وجہ بھی فرق تھی رویہ بھی فرق تھا انجام بھی فرق تھا شیطان نے جو خطا کی تھی اور سرکشی کی تھی وہ دیدہ دانستہ کی تھی دیدہ دانستہ نوئنگ لی زد اور ڈھٹائی سے کی اس کو پتا تھا کہ میں انکار کر جانتے بوش تے کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے خطا نہ جانتے ہوئے کی تھی بھول شوق سے ہوئی تھی دھوکے سے ہو گئی تھی غیر ارادی طور پر آن نوئنگ لی ہو چکی تھی دیدہ دانستہ نہیں کی تھی غیر ارادی طور پر ہو گئی گلتی پھر شیطان نے نوئنگ لی کرنے کے بعد وہ اپنی خطہ پر جم گیا تھا ڈٹ گیا تھا زد سے اکڑ گیا تھا اس نے اپنی کمی کو مانا نہیں تھا اس نے اطراف نہیں کیا بلکہ الٹا ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس نے تو نوزباللہ الزام اللہ پہ لگا دیا اس نے کہا اللہ تو نے مجھے گمرا کیا نہ تو آدم بناتا نہ تو سجدے کا کہتا نہ میں انکار کرتا نہ میں اس مسکل میں پھستا یہ تو کیا دھرائی نوزباللہ اللہ سب تیرا ہے تو شیطان کا طریقہ یہ کہ خطا کرنے کے بعد اس نے اطراف نہیں کیا accept نہیں کیا نادم نہیں ہوا پشمان نہیں ہوا توبہ نہیں کی استغفار نہیں کیا رب کی طرف پلتا نہیں آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی لیکن کرتے سار نادم ہو گئے لم یسر علا ما فعل اسرار نے کیا کہ اللہ میں نے ٹھیک کیا میں نے کنسی ایسی کلتی کی پھلی تو کھائے ہیں میں نے نہیں نہ اسرار ہے بلکہ اطراف اور اطراف کے بعد ندامت تھی پشمانی تھی اور پھر توبہ اور استغفار تھا انجام میں کیا فرق وہ شیطان فخرج نکل جا جنت سے مظہوم مدھور ادھدکار اللہ شیطان رجیم بن گیا اللہ نے کہا میں تم سمیت تمہاری ساری نسلوں کو جہنم میں بھر دوں اور آدم علیہ السلام نبوت سے نوازے گئے وحی سے نوازے گئے بخشش کے وعدوں سے نوازے گئے اب سمجھ میں آگئی ہم مٹی کے پتلے ہیں خطہ کے پتلے ہیں خطائیں تو ہوں گی یہ تو سرشت میں یہ تو فطرت میں حدیث کہتی ہے سارے کے سارے بنی آدم خطاکار خیر الخاطئین الطوابون بہترین خطاکار وہ ہیں جو تو خطائیں تو ہونی ہے کمیاں کتائیاں خطائیں تو ہونی ہے کیسے نہیں کرنی شیطان کے طریقے سے نہیں کرنی دیدہ دانستہ جانتے بوشتے اکڑ کے گھومند کر کے نہیں کرنی ہاں بھول سوک سے ہو جائیں غیر ارادی طور پر ہو جائیں تو ہو جائیں پھر اگر ہو گئیں تو کیا نہیں کرنا بعد میں بھی زد سے جمع نہیں رہنا اپنے آپ کو کور نہیں کرنا اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا اپنے ایب پہ پردہ ڈال کے اس کو صحیح نہیں کہنا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس گناہ کو مان لینا ہے اللہ مجھ سے کمی ہوئی اللہ مجھ سے کتا کی ہوئی اور پھر پشے مان ہونا اللہ میں نے گھر کیا لیا مجھ سے ہو کیا گیا میں نے گھر کیسے لی تیری شان میں یہ نہ فرمان نہیں اور پھر اللہ سے بخشش طلب کرنی قرآن کے الفاظ میں مسنون الفاظ میں توبہ اور استغفار کو اپنا طریقہ بنانا اصلاح کا وعدہ کرنا جب رویہ شیطان جیسا ہوگا تو انجام بھی شیطان جیسا ہوگا اور اگر رویہ آدم علیہ السلام جیسا ہوگا فَلَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہمَّ جَعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَتْوَخِّرِينَ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے نیکی کا رستہ آسان بنا دے اللہ گناہ سے رکنا آسان کر دے الہی گناہوں کی پہچان اور قراہت عطا فرماتے اللہ گناہ کرنا اب مشکل بنا دے نیکی پر چلنا آسان کر دے گناہ کرنا مشکل بنا دے اللہ نیکی کا رستہ اس کی رکاوٹیں دور کر دے اساہ اس وسطے پر ہمیں بہترین ساتھی بہترین معاون مددگار عطا فرما دے بہترین قافلوں کا ہمیں ساتھی بنا دے اللہ اس نیکی کے رستے پر چلتے چلتے ثابت قدمی سے پختگی سے اللہ ہم سب کو اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرما دینا الہی کمیاں کتاہیاں کریں تو اس تغفار کی توفیق عطا فرما اطراف خطا کرنے والا خوش نصیب بنا اللہ زد سے بچا اکڑ اور تقبر سے بچا ڈھٹائی اور آنانیت سے بچا اللہ کفر کو نکال کے ایمان میں پختگی اور ثابت قدمی عطا فرما الہی اپنی پہچان عطا فرما اپنی ذات اپنی صفات اپنی قدرت اپنے قمالات کی پہچان برغان فرقان ایمان عطا فرما الہی ایمان کے ساتھ عمل سوالے کی توفیق عطا فرما الہی ہمارے دلوں کو بدل دے ہماری سوچوں کو بدل دے ہماری ترجیحات preferences and priorities کو بدل دے محبتوں کے پیمانے بدل دے فکروں کے پیمانے بدل دے یہ سب بدل کے الہی ہمارے دل بدل دے الہی ہماری سوچیں بدل دے ہمارے رویے ہمارے اخلاق بدل دے ہمارے معاملات میں ہمارے اخلاق میں ہماری عبادات میں خسنتہ فرما دے الہی یہ سب بدل کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں الہی یہ سب بدل کے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے الہی ہمیں اپنے کام کا بنا لے کام کا بنا کے ہمیں اپنے کام کے لئے قبول فرما لے ہمیں اپنے کام میں لگا لے اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسپون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين آمین سمامین